بسم اللہ الرحمن الرحیم فروق امتیاز کھوکر ماجز حتی قتل کیس میں پولیس کے پاس جسمانی ریمان پر تھا پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فروق کھوکر کی اچانک طبیعت ناساز ہو گی تھی اس کے بعد اس کو بنزیر بٹو اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا لیکن ناظرین آپ کو ایک بات بتا دیں گے خطہ پوٹوہار کے جو باسی ہیں ان کے آج بھی رسم و رواج ویسے ہی ہیں جو اباؤ اجداد کے تھے کیونکہ میرا خود تعلق خطہ پوٹوہار سے ہے لیکن آج ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور آج عدالت میں یہ جملہ سننے کو بھی ملا کیونکہ جو مقتول ہوتا ہے اور جو قاتل ہوتا ہے ان کے درمیان سر جنگ تو رہتی ہے لیکن جو خطہ پوٹوہار کی مٹی ہے اس میں ایک اپنی لگن ایک اپنی محبت ہے آج فروق کھوکر کی تیرہ سالہ سابزادی خالق حقیقی سے جا ملی ہے وہ معصوم نننی کلی جو پیدائشی اس کو دل کی کوئی بیماری لاحق تھی اس کا علاج بھی بیرون ممالک سے کروایا گیا لیکن یہ ایک بہت ہی کھٹن صورتحال ہوتی ہے کہ جب کوئی لخت جگر آپ کا جدا ہوتا ہے تو وہ ٹائم بہت مشکل سے آپ گزرتا ہے کیونکہ آج جب فروق کھوکر کو جسمانی رمان ختم ہونے پر عدالت پیش کیا گیا تو جس طرح وہ صدمہ ایک پہنچا ہے کہ ایک وہ نننی کلی انسان جو کچھ بناتا ہے جو کچھ کماتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے بچے اس کی بچیاں ان کے لیے وہ تقدہ کرتا ہے کہ ان کو ہر زندگی کی اسائش دیں لیکن ایک باپ جب پبندے سلاسل ہو اور اس کو یہ خبر پہنچائی جائے کہ آپ کی سابزادی اس دنیا میں نہیں رہی وہ خالی کے حقیقی سے جاملیہ تو انسان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے لیکن جس طرح جب فروق کھوکر کی درخواست زمانت ابوری منظور ہوئی تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فروق کھوکر کے متعلق کہا جاتا تھا کہ دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے قبضہ مافیہ ہے لیکن فروق کھوکر کی جب درخواست زمانت منظور ہوئی تھی تو نہ دیرہ تاجی کھوکر پہ کوئی مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی نہ ہوائی فائرنگ کی گئی تھی اسی تناظر میں جب آج فروق کھوکر کی سابزادی کا علم ماجد ستی کے جو مدعی تھے اور جو ان کے اہل خانہ تھے ان کو ہوا تو ان کی طرف سے تازیتی پیغامات بھی بجوائے گئے اور آج جب ماجد ستی قتل کیس کی ہیرنگ ہو رہی تھی تو جو مخالف وکیل تھے یعنی کہ مدعی کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی عدالت میں کوئی اتراز نہیں کیا انہوں نے بھی کہا کہ اگر عدالت فروق کھوکر کو اس کی سابزادی کے نماز جنادہ میں شرکت کی اجازت دیتی ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک نماز جنادہ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے تھی لیکن راولپنڈی کے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے خالد حیات انہوں نے فروق کھوکر کو ان کی سابزادی کے نماز جنادہ میں شرکت کی اجازت نہیں دی آج جب پولیس نے فروق کھوکر کو عدالت میں پیش کیا کیونکہ ان کو سب سویرے یہ خبر پہنچا دی گی تھی غمغین تھا ایک باپ تھا ایک بیٹی جدا ہو گی تھی تو وہ بڑا کھٹن مرلا ہوتا ہے کیونکہ ایک تو ہوتی ہے تنہائی اور جب آپ پابندے سلاسل ہو تو وہ بھی آپ کے لیے ایک قید ہوتی ہے وہ بھی ایک تنہائی ہوتی ہے لیکن آج پولیس کی جانب سے فرق خوکر کے مزید سات روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدا کی گی اور عدالت میں پولیس نے یہ موقف اپنایا کہ فرق خوکر کو جب پہلا ریمانڈ دیا گیا تھا تو ان کی طبیعت ناساز ہو چکی تھی ان کو ہسپیٹل ایڈمیٹ کروایا گیا تھا فرق خوکر سے ہم نے موبائل فون برامت کرنا ہے اس کے لیے مزید سات روز کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے اس پر جو ملزم کے وکیل تھے انہوں نے اتراز اٹھایا انہوں نے کہا کہ آل ریڈی جو موبائل برامت کرنا تھا وہ پولیس ریکور کر چکی ہے مزید جسمانی ریمانڈ کی تک نہیں بنتی جسمانی ریمانڈ نہ دے جائے لیکن پولیس نے جو استعداء کی تھی اس کو عدالت میں منظور کرتے اور پولیس کا صرف ایک اسٹانس ہے کہ ہم نے موبائل فون برامت کرنا ہے اور اس کے ڈیٹے سے ہم رسائی حاصل کریں گے کیا فرق خوکر کا جو تین ملزمان اس مقدمے میں گرفتار ہیں ایک جو مرکزی ملزم ہے وہ ابھی تک فرار ہے اس کے اوپر کیا فرق خوکر کے اس کے ساتھ رابطے تھے یا نہیں لیکن وہاں پہ زفر خوکر جو فرق خوکر کے چاچہ ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن دی اور کہا کہ فرق خوکر کی سابزادی انتقال کر چکی ان کے نماز جنادہ میں شرکت کی اجازت دیجئے اس پر جو مدعی کے وکل تھے انہوں نے کہا عدالت اگر اجازت دیتی ہے تو ہمیں کوئی اطراز نہیں کیونکہ جو مدعی مقدمہ ہیں ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کی طرف سے بھی فرق خوکر کے بھائی کو تازیتی پیغامات پہنچائے گے وہاں پہ جو ڈیرہ ہے وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو پیغامات پہنچائے گے کہ ہم آپ کے دکھ میں اس گھڑی میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان بات وہی ہے اب میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں جو کیسے کو لیکن آج خیر ریلپنڈی کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے فرق خوکر کا مزید دو روز کا جسمانی رمان منظور کیا ہے پولیس اب اس تک دو میں ہے کہ ہم نے وہ موبائل فون برامت کرنا ہے جو ملزم کے وکیل ہیں وہ یہ سٹانس لے رہے ہیں کہ جو موبائل برامت کرنا ہے وہ آلریڈی پولیس برامت کر چکی ہے کیونکہ جب گدشتہ سماعت کے اوپر بھی فرق خوکر نے اس چیز خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پولیس کا سٹڈی میں اس کو مار دیا جائے گا پھر ان کی طبیعت ناساز ہوئی بینزی روپٹو اسپیٹل میں لے کے گئے ادارہ امراض قلب اسپتال میں بھی لے کے گئے لیکن وہ سٹیبل ہوئے ان کو واپس تھانے لائے گیا آج ان کو پیش کیا گیا مزید دو روز کا جسمانی رمان منظور ہو چکا ہے اب دو دن کے بعد پولیس دوبارہ فرق خوکر کو جسمانی رمان کے لیے عدالت پیش کرے گی ہماری دعا ہے کہ وہ ننی کلی جو اس دارفانی سے کوچ کر گی ہے اللہ پاک اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ہماری دعا ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہماری دعا ہے ان ظالموں کے لیے بھی کہ جو کسی کو ناحق کسی بھی مقدمے میں گسیڑتے ہیں صرف پیسوں کے لیے ان کو بھی رب کائنات رائے ہدایت نصیب فرواے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ